ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکزی کردار ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں جناب صدر محترم اسازہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں میرا آج کا موضوع سوہن ہے استاد کا مقام ناوے والا انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق ہونی ہوتے ہیں جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی احلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد ہے کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے جتنی بھی زمانے سے مجھے داد ملی ہے میرا ایماں ہے کہ سب بائے سے استاد ملی ہے عزیز ساتھیوں گویا استاد معلم یا مدرس کی تعریف اگر انفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرہ بناتا ہے بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے استاد ممار بھی ہے لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے استاد واجب الاحترام اور لائک تعظیم ہے استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے سالحہ سال ملکوں ملکوں گھومتے تھے گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سراب کرتے تھے استادوں کی مار کھاتے تھے ڈانٹ سنتے تھے اور سزا جھیلتے تھے تب کہیں جا کر نگینہ بنتے تھے مگر اس دور کے طالب علم بادب اور بات تمیز ہوتے تھے استاد کے قدموں میں بیٹھنا استاد کی باتوں کو ہموشی سے سننا اور استاد کے سامنے چونک تک نہ کرنا کجا مزاک اڑانا تو دور کی بات نظر اٹھا کے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر حضین محفل وقت نے اپنی اران بھڑی تو انسان بھی ترقی کی کئی منزلیں تیہ کرتا چلا گیا اور اگر وقت بدلا تو تہذیب اور عدب عداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں استاد بننا جوہ شیر لانے کے مترادف ہے مجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند نہیں کرتا اور جو بدقسمتی سے بن جاتا ہے وہ اپنی عزت گواہ دیتا ہے کیونکہ مجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا رواددار نہیں ہے وہ استاد کو ایک تنہا دار ملازم سمجھتا ہے جس کی عزت کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتا اور بچوں کی اس سوچ کے سب سے بڑے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں جو بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنہا دار ملازم ہے لہٰذا انہیں اتنی ہی عزت دو جتنی اوروں کو دی جاتی ہے یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے دنی ساتھیو اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بھر سکے استاد کی اہمیت علم کی بارش کسی ہے جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ اکرام اس قدر ہموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے ذرا سے بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو حضف ریزوں سے کر لیتے ہیں جو لا لوگ گھر پیدا یہاں مکتب ساتھیو آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو جو طالب علم استاد کا عدب و احترام کرنا جانتے ہیں وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استادوں کو دی اسی لیے کسی سیانے نے کیا حوپ کہا ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا شمع علم و اگاہی سے دل منور کر دیا فکروون تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی گمشدانے رہ کو گویا کے رہبر کر دیا چشم فیض اور دست وہ پارش صفت جب چھو گئے مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا دے جزا اللہ تو اس باغبانے علم کو جس نے گنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا مجھو کے دیا مجھو کیا